بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپورٹ ڈاکومنٹیشن چینل پر تمام ویورز کو کشم دے ویورز آج ہم آپ کو بیسک ڈیفینیشنز بتائیں گے جو ال سی سے ریلیٹ کرتی ہیں یہ ال سی کے میٹرز کو سمجھنے کے لیے ان ڈیفینیشنز کو جاننا بہت ضروری ہے اور یہ ویڈیو جو ہے وہ شروع میں آ جانے چاہیے تھی مجھے اس کا دھیان نہیں دا میں آج یو سی پی دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا یہ بیسک ڈیفینیشنز ہیں تو جو نئے دوست ہیں نئے سٹوڈنٹس آتی ہیں ان کے لیے یقیناً یہ نئی چیزیں ہیں اور ال سی کے سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے پتہ ہونے چاہیے کہ یہ ہے کیا چیز یہ جو ورڈ ال سی کے اندر آرہا ہے یہ ہے کیا چیز اب دیکھیں یہ اوپر سب سے پہلے میں نے یہ لکھا ہوا ہے لیفٹ سیٹ پہ سب سے اوپر دیکھیں ایڈوائزنگ بینک ایڈوائزنگ بینک کیا چیز ہے ایڈوائزنگ بینک سے مراد وہ بینک ہے جو ایکسپورٹر کو ال سی ایڈوائز کرتا ہے شارڈ ورڈز میں یا عام جو لینگویج ہے اس میں آپ یہ کہیں گے جو ایکسپورٹر کو ال سی ڈیلیور کرتا ہے جس بینک میں ال سی آتی ہے اور ایکسپورٹر وہاں سے ایڈوائزنگ بینک کرتا ہے وہ ایڈوائزنگ بینک کرتا ہے اس کے بعد آتے ہیں نیچے اپلیکنٹ بینک یہ وہ بینک ہے جہاں باہر نے ایل سی اوپن کرنے کے لیے اپلیکیشن دی جس بینک نے ایل سی اوپن کی وہ اپلیکنٹ بینک ہے جس بینک میں ایل سی اوپن کرنے کے لیے اپلائی کیا وہ ایپلیکنٹ بینک ہے آپ کے باہر کا بینک ہے اس کا جو بینک ہے جو اوپن ہے اس کے بعد بینکا ہے اپلیکنٹ بینک ہے اس کے بعد الگویج آپ بینکنگ ڈیلیوری ہواں سے ایکسپورٹر ہے یہ گازورٹر ہے اور پبلک دلنگ کرتا ہے اس میں ہاری دیز یا دنسری چھوٹیاں یا وہ دن جس میں بینک پبلک ڈیلنگ نہیں کرتا وہ دن اس میں شامل نہیں ہے وہ دن ہے بینکنگ دے جس میں بینک پبلک ڈیلنگ کرتا ہے بینفیشری سے مراد وہ پارٹی ہے جس کے فیور میں لسی آتی ہے آپ ایکسپورٹر ہیں تو آپ بینفیشری ہیں آپ کے فیور میں لسی آئی ہے ٹھیک ہے تو آپ بینفیشری کریں گے ٹھیک ہے نیچے آگے جی کمپلائنگ پریزنٹیشن کمپلائنگ پریزنٹیشن سے مراد یہ ہے کہ LC کے اندر جو جو documents required تھے اور جو جو چیزیں requirement تھیں LC کے اندر سادی پوری کر دی گئی ہیں تو یہ complying presentation کر آئے گی LC کے اندر documents جو جو document مانگے گئے ہیں وہ documents کے اندر جو جو requirement ہیں جیسے specification ہے یہ جو بھی چیز مانگی گئی ہے وہ اگر پوری کر دی گئی ہے اور یہ سارے چیزیں bank میں present کر دی گئی ہیں تو یہ complying presentation کر آئے گی یعنی all documents are in accordance with the LC requirement اس سے نیچے ہیں confirmation confirmation سے مراد وہ بینک ہے جو LC کو confirm کرنے کے بعد جو اس کا action ہے وہ confirmation کر آئے گا LC کی جو میری ویڈیوز ہیں شروع میں اسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک confirm LC ہوتی ہے تو جو LC confirm ہوتی ہے اس کے اندر ایک بینک guarantee بن جاتا ہے LC opening bank کا کہ اگر یہ bank default کر جاتا ہے یا payment نہیں کر پاتا تو میں payment کروں گا تو اس کی جو guarantee ہے وہ confirmation کا لائے گا ٹھیک ہے اور یہ confirming bank confirming bank وہ bank ہوتا ہے جو LC confirm کرتا ہے یہ اوپر والی منہیں confirmation میں جو guarantee دیتا ہے تو جو bank guarantee دیتا ہے LC کی وہ confirming bank ہو جائے گا یہ ساری LC confirm نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ نئے دوستوں کو بتا دوں پچھلی LC کی ویڈیوز جنہیں دوستوں نے نہیں دیکھیں وہ دیکھ لیں جو confirm LC ہوتی ہے اس میں یہ چیز آتی ہے confirming bank confirmation ٹھیک ہے جو LC confirm کرتا ہے وہ confirming bank کر آئے گا نیچے دیکھیں اسے credit cover لکھا ہے LC کے اندر یہ بڑھ بہت جوز ہوتا ہے credit LC کا اندر بار بار یہ وارڈ آتا ہے credit کہیں بھی کسی چیز کی بھی اس نے requirement کی ہے تو وارڈ credit منسل کرتا ہے تو credit سے مراد LC ہوتی ہے صرف credit کا وارڈ لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے credit سے آپ کو پرشان ہونے گزتنے ہیں credit سے مراد LC ہے نیچٹ پہنگی رائیڈل کے honor honor کا مطلب یہ ہے کہ bank کا ایک commitment ہے کہ آپ کے document اگر کمپلائنگ پرزنٹیشن ہے یہ دیکھیں کمپلائنگ پرزنٹیشن لیفٹ سٹ پہ لکھا ہوا ہے یعنی in accordance with the LC requirement آپ کے document ہے تو وہ bank document کو honor کرے گا یہ اس کی commitment ہے ٹھیک ہے کونسلٹ بینک کی LC opening bank کی ٹھیک ہے اس کے بعد issuing bank issuing bank بھی وہی bank ہے جو LC opening bank ہے یا applicant bank ہے یہ بعض وقال word issuing bank آ جاتا ہے issuing bank سے مراد وہ bank ہے جس نے LC issue کی ہے ٹھیک ہے یہ دونوں ایک ہی چیزیں applicant bank اور issuing bank ٹھیک ہے اس کے بعد یہ negotiation negotiation سے مراد یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے بتایا کہ document آپ نے present کی یہ compliance presentation document ہے bank نے commitment کی کیونکہ وہ document کو honor کرے گا تو اس نے document کو honor کیا اس کے بعد وہ document negotiate کرے گا یعنی document purchase کر لے گا documents کے اگنش payment کر لے گا ٹھیک ہے تو یہ negotiation کہلاتی ہے جو document bank purchase کرتا ہے تو وہ negotiation کہلاتی ہے آپ کے باہر کا bank document جو purchase کرے گا وہ negotiation کہلاتی ہے ٹھیک ہے nominated bank nominated bank بعض اخواد اسی قدر کی سیود bank کو nominated کر دے جاتا ہے یہ bank payment کرے گا تو اگر اس کا کی کچھ چیز ہے تو جو bank وہاں میں nominated کیا گیا وہ nominated bank کہلائے گا نیچے آئیں گے presentation presentation سے مراد delivery of documents ہے lc کا اندر جو جو document اس کی demand ہے وہ جب deliver کیا جاتے ہیں تو وہ presentation کہلاتی ہے ٹھیک ہے جو documents ہوتے ہیں وہ جب bank میں deliver کی جاتے ہیں lc کا اندر جو documents کی requirement ہے تو وہ presentation کہلاتی ہے ٹھیک ہے نیچے دیکھیں presenter presenter سے مراد جس نے document present کی ہیں آپ نے اپنے bank میں document present کی ہیں تو آپ presenter ہوگئے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا bank applicant bank ہو یا lc issuing bank ہو یا confirming bank ہو جو بھی lc کا اندر requirement ہے وہاں جو document وہاں present کرے گا تو آپ کا bank وہاں کے لئے presenter ہوگا آپ اپنے bank کے لئے presenter ہے اور آپ کا bank وہاں کے لئے presenter ہے ٹھیک ہے یہ definitions یہ lc کو سمجھنے کے لئے بہت ضروری ہیں پھر بھی کوئی question کسی دوست کے mind میں ہے تو آپ ضرور پیچھیں اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نے کیا تو سبسکرائب کریں ویڈیو ایسی لگے تو لائٹ کریں کیونکہ جو بھی question ہے تو آپ ضرور پیچھیں آپ کے question سے ہی بعض وقت نئی ویڈیو بنتی ہیں مجھے پتا چلتا ہے کونسی چیز میرے دوستوں کو confuse کا دی ہے تو ملتے ہیں اپنے next video میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت سا خیال نتیدہ اللہ حافظ